اسلام علیکم and hello friends welcome to center of wisdom channel امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو جاپان کے سٹوڈنٹ ویزا کے بارے میں ہے اور جاپان کی سٹوڈنٹ ویزا پلیسی فارن سٹوڈنٹس کے لیے اچھی ہے اور اس کا اینول کوٹا بھی بہت اچھا ہے تو اگر آپ جاپان کے سٹوڈنٹ ویزا میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھتے رہی ہے کیونکہ اس میں جاپان کی سٹوڈنٹ ویزا رکھائرمنٹس اپلیکیشن پروسیسنگ اور سارا پروسیجر میں نے ایکسپلین کر دی ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوگی ویڈیو پسند آئے کانڈلی لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور جنہوں نے ہمارا چینل سینٹر آف ویسڈم ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے جی تو دوستو شروع کرتے ہیں میں آپ کو جاپان کے سٹوڈنٹ ویزا کی رکھائرمنٹس اور اس کا اپلیکیشن پروسیس جو ہے وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کے پاس پاکستان کی ٹویل ویئرز ایڈکیشن ہونا ضروری ہے تب ہی آپ جاپان کے کسی سکول یا کسی کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کالج سٹوڈنٹس کو دو سال جبکہ پری کالج سٹوڈنٹس کو ایک سال تک کا ویزا دیا جاتا ہے عموماً جاپانی جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ جاپانی زبان بولی جاتی ہے لیکن کہیں کچھ انسٹیوٹس میں انگلیش بھی چلتی ہے تو اب بات کرتے ہیں ہم ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہے جاپانی تعلیمی ادارے سے کسی کالج یا سکول سے آپ نے سیٹیفیکیٹ آف ایڈمیشن لینا ہے اور آپ کے پاس آپ کی بنک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو پاکستانی بیس لاگ سے تیس لاگ تک ہو سکتی ہے یہ ڈیپائنٹ کرتا ہے ویزا کیٹیگری ویزا ڈیوریشن اور کورس کتنے ماہ کا ہے کتنے سال کا ہے اس پہ اور والد صاحب کی طرف سے سپورٹنگ لیٹر بھی ہو سکتا ہے اخراجات پورا کرنے کی ذمہ داری وہ لیتے ہیں سپورٹنگ لیٹر میں اور پھر یہ ہے کہ آپ کی تعلیمی اصناد کی فوٹوکاپیاں ان کی مارک شیٹس یعنی ٹرانسکریپٹس بھی آپ نے ساتھ میں لگانی ہوتی ہیں اور اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو جاپان میں رہتا ہے کوئی دوست ہے ریزیڈنٹ ہے جو آپ کو سپانسر کر سکتا ہے تو اس کی طرف سے سپانسر لیٹر ہوتا ہے اور اس کے جو انکم سورس ہے وہ اس نے سارا ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کتنی انکم ہے بینک سٹیٹمنٹ اس کے پاس کتنی ہیں وہ بھی ساتھ میں لگائیں اگر تو اس میں یہ ہے کہ ویزا زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے اور اس میں ریفیوز ہونے کے چانسز کام ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو سیٹیفیکیٹ ہم ایلیجیبلٹی ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے اس کا طریقہ کار میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے ہم حاصل کرتے ہیں اب دوستو بات آتی ہے اپلیکیشن پراسس کی کس کا پراسس کیا ہے تو دوستو یا تو آپ خود اپلائی کریں گے یا آپ کسی ایجنڈ یا کنسلٹنٹ سے اپلائی کرتے ہیں دونوں صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کسی کالج سے جاپان میں کسی کالج یا سکول سے کنٹیکٹ کر کے ان سے اپلیکیشن فارم لی جاتے ہیں اور ویزا اپلیکیشن فارم وغیرہ سارے اس میں ہوتے ہیں وہ فیل اپ کر کے اور سٹوڈنٹس کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو میں نے ایکسپلین کی یہ سارے ڈاکومنٹس لگا کے اس کالج کو بھیج دی جاتے ہیں اب کالج کیا کرتے ہیں وہ تمام ڈاکومنٹس ان کو بھیج دیتا ہے جو جاپان میں ایمیگریشن بیورو ہے وہاں پہ آپ کے ڈاکومنٹس جاتے ہیں اور جاپان ایمیگریشن بیورو ان ڈاکومنٹس کا جہزہ لیتی ہے ایسس کرتی ہے اگر آپ ان کے میار پر پورا ہوترتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جاری کرتے ہیں ایک سرٹیفیکیٹ آف الیجیبیلٹی جو آپ کے کالج کی طرف بھیج دی جاتا ہے جس کو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس بھیجے ہوتے ہیں اور دوستو اس کا جو ٹائم میں ہے وہ تقریباً دو سے تین ماہ لگ جاتے ہیں یہ سرٹیفیکیٹ آف الیجیبیلٹی جاری ہونے میں ایک بار اگر آپ کو سرٹیفیکیٹ آف الیجیبیلٹی جاری ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا ویزا اپروف ہو چکا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کالج آپ سے فیز جتنی ان کی فیز ہوتی ہے جتنے ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ سارے آپ سے لے کے آپ کی طرف وہ سرٹیفیکیٹ آف الیجیبیلٹی اور ایڈمیشن ایکسپٹنس لائٹر ساری چیزیں وہ ڈاکومنٹس آپ کی طرف بھیج دیتے ہیں تو اب آپ نے وہ ڈاکومنٹس لینے ہیں اور جاپان ایمبیسی میں جا کے وہاں سے فارم لے لینے ہیں ویزا اپلیکیشن فارم جو کہ آپ نیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے لگا کے جاپان ایمبیسی میں جمع کرانی ہوتی ہیں تقریباً تین سے سات دن یا سامنے دو ہفتہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر آپ کو جاپان کا سٹوڈنٹ ویزا ایشو کر دیا جاتا ہے